شیعہ ہو چار چیزیں پناہ سکتے ہو تو شیعہ رہو ورنہ کوئی اور مذہب اپناو علی و علی اللہ نہ چھوڑنا حسین کا ماتم نہ چھوڑنا سید کی توہین نہ کرنا اور بطول کے دشمن کی عزت نہ کرنا آج اس بادشاہ کے تذکرے کے لیے ہم آئے ہیں امامت کمسنی میں بھی ہو تو امامت یہ آپ کے آئمہ میں سے واحد امام ہے جس کی پچیس سال دو جملے چند جملے فضائل کے بادشاہ کے سنانا چاہتا ہوں مولا امام جواد کے تاکہ تھوڑا ایک معرفت دہلیز عصمت پر ایک سجدہ ذکر ہو سکے سات سال کی عمر مبارک تھی جب مسندہ امامت پر آکے بیٹھ کے ظہری سن مبارک سات سال تھا جب ان بچوں کو سمجھانے کے لیے بزرگ بہتر جانتے ہیں جب آکے مسندہ امامت پر بیٹھے والدہ جناب سبیکہ خاتون یہ بی بی جناب ماریہ کرتیہ کی نسل میں سے ہیں جو رسول کی آخری زوجہ تھی اور جن میں سے جناب ابراہیم فرزند اللہ نے رسول کو دیئے تھے اور رسول نے اس وقت جناب ماریہ سے کہا تھا کہ ماریہ تیری نسل سے ایک عورت آئے گی جس کی گود میں میرا نوہ بیٹا آئے جناب سبیکہ خاتون امام جب پہنچے ہیں سات سال کی عمر میں خبر ہو گئی امام رضا علیہ السلام کو زہر دے دی گئی ہے شہادت ہو گئی ہے امام کی امام مدینے سے آگئے ہیں جب امام مدینے سے بغداد میں پہنچے تو بغداد کی گلیوں میں بچے کھیر رہے تھے دیکھیں امامت کا اہدہ کتنا بڑا ہے ابھی پہلا قدم ہے بغداد میں کھیلتے ہوئے بچوں کو اکٹھا کیا بغداد کے ایک چوک و میمبر بنایا بادشاہ دربار میں حکومت کر رہا ہے اور امام بغداد کے چوک میں کھڑا ہو کے بچوں کو شریعت سمجھا رہا ہے اور امام بچوں سے خطاب کر رہے ہیں اور بچوں کو ان کی ذہنیت کے مطابق شریعت بتا رہے ہیں یہ اتنی دیر میں مامون کی سواری آگئے ہیں پورا جاہو جلال پورا سرکاری پروٹوکول پورے لشکر کی عبوطاب کے ساتھ آئی بچوں کو اب جو پروٹوکول تھا بادشاہ کا صدا دینے والے پہلے بزار میں آئے رستہ چھوڑو بادشاہ سلامت آ رہا ہے زل سبحانہ ہی آ رہا ہے شہنشاہ آ رہا ہے ماذا لامیل المومنین آ رہا ہے رستے ملنے شروع ہو رہے ہیں سارے بچے بغداد گلیسے اللہ جواد سوائے امام کے کھڑا رہا میرا مولا اس کے سواری قریب گزری اب اس سے نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے جب سواری قریب سے گزرنے لگی اس نے گزرتے ہوئے سواری سے یوں امام کا بالکل اتمنان والا چہرہ دیکھا کہ یہ نبادشاہ سے خوف زدہ ہوا نرشکر سے ڈرا اس نے چلتے ہوئے سواری سے امام سے مخاطب ہو کے کہا جب سارے بچے بھاگے تو کیوں نہیں بھاگا ابھی دو قدر سواری آگے نہیں گئی تھی یا امام نے پیچھے سے جواب دے کے کہا بھاگنے والے گھر سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے بھاگنے والے خاندان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں لفظ کانوں سے ٹکرایا مامور رک گیا اس نے کہا کلام کسی غیر کا نہیں ززاک اللہ سواری کو پیچھے کیا پیچھے کر کے کہنے لگا جب سارے بچے بھاگ گئے آپ کیوں نہیں گئے امام نے کہا تین حالتوں میں سے کوئی ایک حالت ہوتی تو شاید میں بھی چلا جاتا اگر رستہ تنگ ہوتا تیری سواری کی جگہ نہ ہوتی جب گرستہ تنگ نہیں تھا میرے کھڑے ہونے کے باوجود بھی تیری سواری گزر سکتی تھی دوسری حالت یہ ہوتی کہ مجھے خوف ہوتا تجھ سے اور خوف میرے اندر تیرا ہے نہیں تیسری یہ شرط ہے کہ اگر تو ظالم ہوتا اب تو بتا تو ظالم ہے یعنی کہ بچپن کی امامت بولتی رہی اور شاہی کا بڑھاپا کمزور ہوتا جلا گیا جب اس نے پور لشکر کے سامنے یوں امام کا کلام سنو اور امام کے گفتگو سنی لا جواب ہوا جب اس نے اپنی سواری کو چند قدم آگے چلایا تو اس کے ہاتھ پہ آکے اس کا جنگلی باز جو شکار کے لیے اپنے ساتھ رکھتا تھا وہ اس کے ہاتھ پہ آکے بیٹھا اس کے چون میں چھوٹا سا ایک مچھلی کا بچہ تھا اس نے ہاتھ لے کے وہ مچھلی کا بچہ اپنے ہاتھ میں لیا مٹھی کو بند کیا ہاتھ کو یوں پیچھے کیا سواری کو واپس کیا جہاں بچپن کے امام تکی تھے وہاں قریب آیا امام کے سامنے کھڑا ہو گیا نے کہا اچھا تھوڑی دیر پہلے تُو نے کہا تھا بھاگنے والے خاندان سے تیرا تعلق ہوئی نہیں تھوڑی دیر پہلے تُو نے کہا تھا تیرے دل میں میرا خوف کوئی نہیں تیرا خطبہ بتا رہا تھا تیری گفتگو بتا رہی تھی تُو کوئی عام بچہ نہیں ہے اگر تُو سب کچھ جانتا ہے تو پھر مجھے بتا میری مٹھی میں کیا ہے میرے ہاتھ میں کیا ہے اتنا جملہ کہنا تھا ای امام نے یوں معمون کا چہرہ دیکھا چہرہ دیکھے کا معمون تُو مجھ سے سوال کرتا ہے بادشاہ جب اپنی سواریاں لے کے گھروں سے نکلتے ہیں تو اس وقت بادشاہ کے محل کی دیواروں میں بیٹھ ہوئے باد بادشاہ کے ہاتھوں پہ آکے بیٹھ جاتے ہیں بادشاہ بزاروں سے گزرتے ہیں بادشاہ بزاروں سے گزر کے جب جاتے ہیں تو وہی باد ہاتھوں سے پرواز کرتے ہیں پرواز کر کے سمندر کے کنارے چلے جاتے ہیں سمندر کی لہنے تیزی کے ساتھ بڑی چھوٹی مچھلیوں کو کنارے پہ لے کے آ جاتی ہیں بڑی مچھلیاں تو واپس جاری جاتی ہیں چھوٹی مچنیاں کنارے پر تنہا رہ جاتی ہیں وہی بادشاہ کے چھوڑے ہوئے شکاری پھوک کے بعد ان چھوٹی مچنیوں کو اپنی چوج میں لیتے ہیں پرواز کرتے ہوئے واپس بادشاہ کے پاس آتے ہیں بادشاہ کے مٹھی میں آگے مچنی کا بچہ لیتے ہیں اور وہ اپنی مٹھی کو اپنی کمر کے پیچھے چھپا کے اماموں سے پوچھتے ہیں کہ ہماری مچنی انا ابلو رزا میں رزا کا بیٹا ہوں فوری طور پر اس نے ملاؤں نے حکم جاری کر دیا کہ میں نے بڑی مشکل سے زہر دے کے تو امام رزا کو شہید کروایا تو یہ بچپن میں فرزند امام آ گئے فوری طور پر نظر بندی کا حکم جاری کر دیا گیا امام کا گھر جس محلے میں تھا وہاں پر مخبروں نے قرائے میں گھر لے لیے امام کے دروازے کو بند کر دیا گیا لوگوں نے آکے محمون کو لان تان کی کہ اے کو زہر دے کے شہید کیا اے کو گھر میں چھپائے گا امت تیرے خلاف ہو جائیں گے اس لئے امام کو دربار میں بلا کے کہا اس دن آپ کے علمی مناظرے کے ساتھ مجھے بڑی خوش ہوئی میں چاہتا ہوں کہ میں اعلان کرواؤں اور بغداد کے علمہ سے آپ کا مناظرہ کرواؤں گفتگو سننا چاہیں گے حضور بغداد کے علمہ سے آپ کا مناظرہ کرواؤں قبلہ شاہ صاحب توجہ فرمائی ہے کہا تمام کو بلا کے یحیاء ابن اقسم جو درباری مولوی تھا بہت بڑا اسے بلایا گیا امام سے مناظرہ کرواؤں گئے اور امام کی عمر مارک آٹھ سال یحیاء ابن اقسم آیا یحیاء ابن اقسم نے آ کے دربار کچا کچ برا ہوا ہے لوگ دیکھنے کے لئے آئے ہیں کہ رضا کا بیٹا آیا ہے مدینے سے فرزند رضا آیا ہے دیکھنا چاہتے جیسے وہ کریم تھا ویسے یہ کریم ہے جیسے وہ وقت کا محمد تھا ویسے یہ محمد چہرہ دیکھنے کے لوگوں کا دربار میں رش یحیاء ابن اقسم نے کھڑے ہوکے محمون کا چہرہ دے کے کہا کہ محمون تو مجھے پتا پہلے یہ سوال کرے گا یا میں کروں امام نے فورا محمون سے کہا یہ مجھ سے بحث کرنے آیا ہے یہ تو جاہل ہے جب بھرے دربار میں آٹھ سال کے امام نے یحیاء ابن اقسم سے کہا یہ جاہل ہے یحیاء نے کہا آپ نے کیسے کہا میں جاہل ہوں فرمایا مناظرہ مجھ سے کرنا ہے اجازت اس سے لے رہا ہے پہلے تنہیں مجھ سے کرنے مجھ سے پوچھ اس سے کہا ہاں بتائیں سوال آپ کریں گے یا میں کروں گا فرمایا پہلے سوال کر بعد میں تیری زبان لڑکڑائے گی اس سے کہا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر حالت احرام میں کچھ شکار کرے تو کفارہ کیا ہوگا یہ سوال کر کے بیٹھ گیا امام نے کہا تیرا سوال ہی انتہائی محمد ہے سوال ہی معیوب ہے کیوں فرمایا تیرے سوال کی بائیس حالتیں ہیں تو نے کوئی حالت بتائی نہیں سبحان اللہ اس کا بائیس حالتیں کیسے امام نے فرمایا پہلے یہ تو بتا شکار حرم کے اندر کیا ہے یا باہر کیا ہے شکار دن کو کیا گیا ہے یا رات کو پرندے کا کیا گیا ہے یا جانور کا غلام نے کیا ہے یا آزاد نے مجنو نے کیا ہے یا آقل نے اگر تو حرم کے اندر ہوا پھر کفارہ اور ہے باہر ہوا تو پھر اور ہے پہلی بار شکار کیا تو کفارہ اور ہے دوسری بار کیا تو کفارہ اور ہے پرندے کا کیا تو کفارہ اور ہے جانور کا کیا تو کفارہ اور ہے غلام نے کیا تو کفارہ اور ہے آقا نے کیا تو کفارہ اور ہے پاگل نے کیا تو کفارہ اور آگل نے کیا تو کفارہ اور بائیس حالت ہے امام نے پڑھی دربار پہ خموش ہی تاری یای ابن اقسم اٹھا اسے کہا بائیس ہی بتا سکتے ہیں امام نے فرمایا جو حالتیں بتا سکتا ہے جواب بھی بتا سکتا ہے بائیس حالت ہوگئے امام نے فرمایا اگر اس نے حرم کے اندر کیا ہے تو پھر اس کا کفارہ اور اگر اس نے پرندے کا کیا ہے تو ملک سے کفارہ شروع کرے گا ہیرن کا کیا ہے تو ایک بکری کفارے میں دے گا جیسے جیسے شکار بڑھتا چلا جائے گا ویسے فیسے کفارہ بڑھتا چلا جائے گا پہلی دفعہ شکار کیا ہے تو معاف ہوئے دوسری بار کیا ہے تو کفارہ دے گا غلام اور آقا کے امام نے کہا بحث ہی کیوں نہیں کیونکہ اگر حرم کے اندر ہے تو وہاں غلام اور آقا ایک ہوتے ہیں لہذا دونوں پر غلام اور آقا بھی اس کفارہ ایک ہوتے ہیں اگر پاگل نے کیا ہے تو کوئی کفارہ نہیں آقا نے کیا ہے تو وہ کفارہ دے گا بائیس حال تھے تمہارے مولا نے جواب دی یا یا ابن اقسم کے چہرہ زر تھی بیٹھے نے کہا امام نے فرمایا میں بھی کچھ پوچھوں سوال سننا چاہیں گے بسم اللہ اب کاش کے بساتے علم بچائی ہوتی اور سامنے دعود کھڑا ہوتا پھر میرا مولا علم کا ظہار کرتے کاش کے بساتے علم ہوتی اور سامنے عیسیٰ کھڑا ہوتا پھر آٹھ سال کا مولا بتاتا کہ علم کے معنی کیا ہیں اب جب سامنے یحییٰ جیسے جاہل کھڑے تھے اور وہ ایسے سوال کر رہے تھے امام نے کہا چل تو بھی مجھے ایک سوال کا بتا ایک انسان اپنے گھر سے نکلا ہے چھت پہ کھڑی تھی ایک کنیز وہ اس پہ حرام تھی فضر کے وقت وہ حلال ہو گئی زہر کے وقت حرام ہو گئی اثر کے وقت پھر حلال ہو گئی مغرب کے وقت پھر حرام ہو گئی عیشہ کے وقت پھر حلال ہو گئی عیشہ کے بعد پھر حرام ہو گئی فضر کے وقت پھر حلال ہو گئی چلیں اب واہ واہ نہ کریں ایسے ایسے تو کریں معصوم نے سوال کیا قبلہ زہدی صاحب یحییٰ پریشان ہوا اسے کہ جب مجھے بائیس حالتوں کا اندازہ نہیں تو پھر یہ سوال کا اندازہ کیا مامون نے کہا کہ آپ بتا سکتے ہیں امام نے فرمایا ہاں میں بتاتا ہوں جب وہ شخص جواب سننا چاہیں گے معصوم امام نے فرمایا جب وہ شخص گھر سے باہر نکلا وہ کنیز کسی دوسرے کی تھی اس پہ حرام تھی اس نے خرید لی حلال ہو گئی ظہر کے وقت اس نے اسے عداد کر دیا پھر حرام ہو گئی آثر کے وقت نکاح کر لیا پھر حلال ہو گئی مغرب کے وقت ظہار کر دیا یہ طلاق کی ایک شخ ہے پھر حرام ہو گئی عیشہ کے وقت رجوع کر لیا پھر حلال ہو گئی عیشہ کے بعد طلاق رجعی جاری کر دی پھر حرام ہو گئی صبح رجوع کر دیا پھر حلال ہو گئی بس یہ امام کا علمی مناظرہ تھا یہ بغداد کی گلیوں میں شور ہو گیا کہ امام جوانی میں امام نہیں ہوتا امام پچمن میں بھی ہوتا وہ امام رضا کا بیٹا آیا ہے اور وہ آٹھ سال کی عمر میں اس نے دربار میں تمام سب کو لا جواب کر دیا شور ہو گیا کہ آج کے بعد مسئلوں کا حل دربار سے نہیں پوچھنا اس مولا سے پوچھنا جب لوگ شریعت پوچھنے کے لیے مولا امام تقیل جواد کی دہلیس پہ آنے شروع ہو گئے اس نے پھر دوسرا جو ان کی سادشیں ہوتی ہیں اس نے پھر دوسری سادش چلی اسے کہ میں اپنی بیٹی ام الفضل کا عقد مولا سے کروا دیتا ہوں تاکہ ام الفضل کا عقد کروں گا لوگوں نے اب باسی سارے خلاف ہو گئے مامون کے وہ نے کہا یہ کہ کرنے لگا اب باسی خاندار میں شہزادوں کی کمی ہے کہ تو ام الفضل کا نکاح امام تقیل سے کرنے لگا ہے اسے کہ میں چاہتا ہوں کہ امام تقیل کا عقد میری بیٹی سے ہو تاکہ امام کے جو اولاد ہو میں اس کا نانا بن سکوں اس لالت میں بڑے بڑے لوگ رشتے دے گئے لیکن اہلِ بیعت میں شامل نہیں ہو سکے نبوت کے خاندان میں شامل نہیں ہو سکے